شکریہ آپ کی محبتوں کا آپ پاکستانیوں سنو پاکستانیوں مختصر سی باتیں کروں گا سب سے پہلے میں پاکستان تعلیق انصاف کی طرف سے اسلام آباد کے لوگوں کا آپ سب کا مشکور ہوں کہ خان کی آواز پہ آپ نے لپیک کہا آپ آئے اور میں راہم پنڈی کے سینیوں کا اسلام آباد پنڈی کی گردن عبا کا اور انتظام لوگوں کا جہاں جہاں سے آئے آج ہماری اس احتجاج میں شرکت کی آپ سب کا میں اپنی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے اور خان کی طرف سے شکریہ دا کرتا ہوں شکریہ پاکستانیوں خان کا علم جب بلند کیا تمہیں بتا دو وہ دور تا ایک تاریک دور تا ایک سیاہ دور تا جب ظلمت جبر غنڈا کردی پاکستان پاکستان ترے خداش کبیر سنو یہ بودھ میرے ساپی آئے ہیں جب سنو 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 کیا خان کا علم خیبر شیف کراشی تک پیرانے میں قوم نے کبھی محسوس کیا کہ پی ٹی آئی کے لوگ دلے ہم اس وقت بھی نہیں ڈرے تھے جب آپ نے پاکستان تعلی کی انصاف اور عمران خان کو سر نگو کرنے کے لیے سیطان کا روپ دارا تھا جب آپ درندے بنے تھے آپ نے ہمارے آپ اور پاہ بان کر ہمیں پولنگ پوتھ میں بیجا یاد رکھو آٹھ فروری کا زنات دار تپڑ جو تمہارے موں پہ پڑا ہے خان خان کہتا رہا کہ نواز شریف آئے گا تو آنے سے پہلے مجھے گریفتار کریں گے خان کہتا رہا کہ پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کریں گے خان کہتا رہا کہ نواز شریف پر جھوری غبن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے تمام مقدمات سے اس کو بری کیا جائے گا آپ نے دیکھا وہ چار ہفتے کے لیے علاج کے بہانے جانے والا مستند جور جب پاکستان آیا تو آپ نے دیکھا سنے پیرہ نظام پیرہ نظام آپ کی پولیس آپ کی پولیس آپ کی نیب آپ کی عدالت ہے آپ کی پراکرسی یہ سربس حجود ہوئی نواز شریف کے آگے اور پھر آپ نے دیکھا کبھی فارم چینے گئے کبھی انہیں دعا رغوا کیے گئے کئی پروپوزر سے کہندر جندہ پیلانے تک کی اجازت نہیں دی آپ نے اپنے تئی سمجھا کہ شاید نواز شریف کو جتوانے کیلئے یہ کافی ہے لیکن خان کے طرح کہ اگر کم بے خوبی کڑا کروں گا تو آپ کی کم پین ہو چکی ہے آٹھ فروری نے ثابت کیا کوئی لیاستی جبر کوئی حکومتی اصبیت ظلم اور نروہ رویہ انسانوں کو اپنی حق کے آدازادی سے نہیں اپنا ہے حق کے آزادی پیچھے سے ایک شاہر فاب آ رہا ہے ایک شاہر سنانے اب میرے خیال میں وقت نہیں ہے اب یہ نہ کر رہے میرے آتھ چھوڑی اچھا سنیں سنیں دیکھیں وعدہ کی آپ نے کہ آپ خاموشی سے سنیں گے آپ کی خاموشی درکار ہے میرے پاکستانیوں چار باتیں خان نے پرسو جیل میں کہیں کہ پاکستانیوں کو بتانی ہے نمبر ایک یہ جو منڈیٹ اسی سے پچاسی قومی اسمبلی کا اور سو سے زائد چھوڑی اسمبلیوں کے سیٹے جو چوری کی گئی نواز شریف کے لیے زرداری کے لیے اور ایمکی ایم جیسے دشتگر تنظیم کے لیے سنو خان نے کہا یہ صرف منڈیٹ کی چوری نہیں ہے یہ پاکستانیوں کی حقِ ازادی بے کلم کلا سریعن ڈاکہ ہے نمبر دو یہ ڈاکہ ڈالا گیا تاکہ کلمنل منی لانڈرنگ کاتل جو شریف خاندان یہ تاروخ رکھتا ہے ان کو پاکستان پر امپوس کرنے کے لیے آج آج الیکشن ان کو پاکستان پر امپوس کرنے کے لیے آج 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 پاچھا یہ نواز شریف کے تھبر کو پاکستان پہ مسلط کرنے کے لیے یہ ڈاکہ ڈالا گیا کیا ملک ہے جو شخص سلامہ وزیر اعظم رہا اور پاکستان کو تاریخ کے ریکارڈ توڑ میں گئی اپنی وراست میں چھوڑ گیا جس شخص نے ڈالر پیٹرول گیس پنجلی انہاج سلامہ مجھے جب بات جاری کرنے دیں اس یہ نہ کریں نہ کریں پلیز اس سے اس سے پرابلم پیدا ہوں گے اب آگے سنو ہم گئے عدالتوں میں ہم گئے الیکشن کمیشن کال الیکشن کمیشن کے ممبر اکرام اللہ خان مجھے کہتے ہیں سنو کہ جی فارم فورٹی فائف اور فارم سینٹالیس میں اگر اختلاف ہے تو پیر تو یہ معاملہ ٹریبیونل کو جانا چاہیے میں نے انہیں کہا کہ پورے پاکستان میں آپ کے ناک کے تلے الیکشن کمیشن کے زیر سایہ پورے پاکستان میں تاریخ کی بدترین دان لکھی گئی اور پورے پاکستان ایک امید کے ساتھ الیکشن کمیشن آیا ہے کہ شاید اتنے اعلیٰ مناسب پہ بیٹے ہوئے لوگ پاکستانیوں کو انصاف دے سکے آج کمیشنر راہل پنڈی کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ سارے تیوہ کے تیوہ حل کے پنڈی ڈیویجن کے ملک میرے ذریعے اور میں نے آروں کے ذریعے پی ٹی آئی سے چھوڑی کر کے نون کو دیئے کیا ملک ہے کیا ریاست ہے اور کیا ادارے ہیں یہ کمیشنر راہل پنڈی کے میڈیا پریس کانفرنس کے بعد پاکستانیوں کی طرف سے وہ تمام ریٹرنگ آفیزار جنہوں نے ملک میں اس جنم کے ارتکاب میں سولتکاری کی ہے اور الیکشن کمیشن اور وہ عدالتیں جنہوں نے ملکے نواز حریف اور درداری کا راستہ صاف کرنے کے لیے ملک میں یہ فراد اور یہ ٹھگی کی ہے ان سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی آپ لیندی اور لیند ہیں آگے سنے خان نے کہا پاکستانیوں کو بتاؤ احتجاج صرف آج تک محدود نہیں ہے سنو کیا آپ کا خان کسی دنیاوی مفاد کے خاطرہ دیالہ جیل میں مقید ہے کیا قیدی آٹ چوچار نے پاکستان کو شعور نہیں دیا کیا آج پاکستان میں پی ٹی آئی کی دو تہائی جیت سنے اس عمر کی اکاس نہیں کہ خان پاکستانیوں کے دلوں پر راج کرتا ہے تو پاکستانیوں ہم نے بڑی لمبی جنگ لڑی ہمیں قتل کیا گیا ہمیں کس نے مارا سنو وردی میں ملبوس پولیس کے خوندوں نے مارا ہے اور سنو ہماری عطاوت کسی تانے دار اور سپائی کے ساتھ نہیں ہے پورے پاکستان کے پولیس کو کہنا چاہتا ہوں جن افسروں نے جلائم کے ارتکاب میں سہولتکاری کی ہے وہ اگر ردی برابر ضمیر رکھتے ہیں تو کمیشنر راول پینڈی کی طرح تائب ہو جائے دسبردار ہو جائے سنے ہم نے آج کے اتجاد یہ ختم نہیں ہوا ہے خان سے ملیں گے اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اور کتنے بازمیر ریٹرنگ آفیسار اور کمیشنر کمیشنر راول پینڈی کی طرح پریس کارفرنس کرتے ہیں نت عطا 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 آتا تاورا اور مریم اور ارنگ دیو کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کل آپ نے پریس کانسلز کی بے شرمی سے ڈٹائی سے آپ نے جھوڑ بولا کہ ہمارے فارم فورٹی فائف یہ لی ہے چیلنج کرتے اپنے فارم فورٹی فائف لاؤ ہم اپنے الیکشن کمیشن لے جا چکے ہیں ایک دل میں نادرہ تایون کر دے گا کہ اس کے جنگوٹے لگے ہوئے الیکشن سٹاف کے ہیں یا نہیں کمیشنر راول پردی کے پیان کے بعد آپ کو انہوں کے لیے اور آپ کی لیڈرشپ کے لیے لخت لانا آئندہ کے آئندہ زرداری کو ایک بات کہتا ہوں خان کو خان کی حکومت گرانے میں اور باجوا کا ساتھ دینے میں زرداری زرداری شباہ شریف نواز شریف آج مومنہ فدرمان کے بیان کے بعد کیا رہ گیا کون ساملی دکھاؤ گے پاکستانیوں کو وہ آپ کے آپ کے سائفر سائفر سنیں آپ کا آپ کا سائفر وڑ گیا اور سنو یہ پاکستان میں پی ٹی آئی کے خلاف درست کردی کی بنیاد جرنل باجوا نے رکھی ہے ہم نے طالبہ کرتے ہیں کہ جرنل باجوا کا کوٹ بارسل کیا جائے کیونکہ کیونکہ علی وزیر اور مولانا فدرمان کے بیانات کے بعد سائفر اور یہ تمام جو روئیہ ہمارے ساتھ روا رکھا گیا یہ ساری کہانی واضح ہو گئی ہے پوری دنیا کو کہ عمران خان اور ان کے چانے والے کو نشان عبرات اس لیے بنائے گیا کہ ڈونرڈ نو ڈونرڈ نو جو بائیڈن کی امام پہ باجوا کو پاکستان کے عوام کی خودمختاری کا جو حق ہے اس کے برعکس اقتدار چھین کر پیڈی ایم کو دینے پہ تلو ہوا تھا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ باجوا کے بیرون ملک جانے پر پابندی لگائی جائے اور باجوا یہ سنیو اور تمام اربار اقتدار سن لے کہ اگر ہمیں منڈیٹ مل گیا اور بیڈی آئی اقتدار میں آئی تو یہ تمام واقعات کی انکوائری ہوگی اخیر میں اخیر میں میڈیا میڈیا کو یہ کہنا چاہتا ہو آپ نے دیکھا یہ ہمارا اتجاز تھا کئی پر کئی پر ایک گملہ نہیں چھوٹا ہم پر امن لے ہم میں ان جوزوں کو اس پارک میں لائے تاکہ عوام کے لیے روڈ کھلا رہے اور ڈیپنی کمیشنر اسلام آباد خدا تمہیں بھی ایڈی پیو باجواڑ کی طرح باوتیر کی بیماری میں سلام بی پیو بی تھی ڈی سی اسلام آباد پانچ اگلیوں کی لینب تم پر لیتے ہیں تم نے تم نے تم نے گھرے کھو دے ہیں تاکہ عوام وہاں پر تیر نہ سکے سبات اٹھا کے اس پیلہ لگ بیجے اخیر میں اتنا جواب دو یہ جو جنگ ہے یہ منطق کی انجام تک پہنچاؤ گے یا نہیں اپنے حق کے لیے لڑو گے یا نہیں خاند کے لیے اندکھ لگے یا نہیں لڑنے کی لیے تیار ہو ہم تم برنے کی لیے بھی تیار ہیں تو وعدہ کرو خان جب کال دے گا آج جتنے آپ آئے ہیں اگلے قجاج میں تلکنہ پاکستانیوں کو اپنے پر ساتھ لانا ہے سلام آگلے اعتجاج میں فیملیز کو بھی میری ریکوست ہے کہ فیملیز بھی آئے انشاءاللہ ہم اپنا بینڈیٹ ان کو حلق سے نگل دے نہیں دیں گے اسلام آباد کی تینو فیٹے اور سیمابیہ بینڈ کے ریجن کی تمام فیٹے اور پاکستان تحریک انصاف سے چینی گئی ہر ایک فیٹ انشاءاللہ عوامی طاقت سے ہم واپس لائیں گے اخیر میں اخیر میں شباہ شریف اگر اگر پھر بھی شباہ شریف اگر پھر بھی کمیشنر راولپنڈی کے میڈیا ٹاک کے بعد آپ کا ضمیر نہیں جاتا ہے یاد رکھو زرداری آرمیا کس کس شرم کے ساتھ کس حیاء کے میار کے ساتھ اقتدار میں تمہیں واندے مسلط نشین ہوں گے شرم نہیں آئے گی تمہیں نون نے نون نے ابھی تک ہمارے فارم فورٹی فائف کے مطابق پورے ملک میں سترہ سیٹے جیتی ہے اس میں بھی ساتھ الکیم نے چیلنج کی ہوئے ہیں زرداری ابھی تک صرف چھے الکے جیت چکا ہے پلوچستان سین پنجاب اور برکل میں دو تائیسی زیادہ ہماری حکومتیں آ چکی ہیں سنو گواہ رہے اگر حق حق دار کھلا دیا آرین چھوڑوں سے حکومت بنوالی تو آپ ملک کی سالمیت ملک کی بقا کو دائمی دائم پہ لگا رہے ہیں پاکستانیوں پندرہ دن کے اندر شور مت کرو پندرہ دن کے اندر ایسی خوفناک مہنگائی پاکستان کو اپنے پنجوں میں جکڑنے جا رہی ہے کہ پاکستانیوں کی روح کھانپیں گی اٹھائیس بلین ڈالر تین ماہ میں واپس کرنے ہے کوئی طریقہ نہیں ہے خانے گا طریمیٹن تیدائی خانے 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 سنا سوشل میڈیا پہ کنیکٹڈ رہے جلدی اتجاز کی کال دیں گے تقریر ختم کرنے کے بعد تین ناروں کا جواب ایسے دینا ہے جیسے پتہ چلے کہ خان کے متوالے جلید سے بار پورے ہیں ایمان خان